بھلا میرے دل کی کلیغوں سے آزم مٹا قلب کی بے کلیغوں سے آزم جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث آزم تجھے ایسی قدرت ملی غوث آزم لیکن قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا تو ہے رب کا ایسا ولی غوث آزم لیجئے ان کے والد کا واقعہ سمات کیجئے گا ایک نوجبہ کا حال سنو غور سے پیارے رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے ایک نوجبہ کا حال سنو غور سے پیارے ایک نوجبہ کا حال سنو غور سے پیارے رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے دور بستی سے دریا کے کنارے سمات کیجئے گا ایک نوجبہ کا حال سنو غور سے پیارے رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے ہے نام ابو سالے یہ ہیں عرش کے تارے ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں قرآن کے پارے سمجھے اسے غلط تو یہ خود اس کی بھول ہے یہ نوجوان کون ہے آلِ رسول ہے مزدوری کرنے جاتے تھے بستی کبھی کبھی محنت کے بعد جتنی بھی اجورت انہیں ملتی ان پینسوں سے بازار سے لاتے تھے وہ روٹی اس طرح ابو سالے کی کٹتی تھی زندگی ہر دم خدا کا ذکر ہی بس ان کا کام تھا پادے نماز لب پہ درود و سلام تھا خدرت خدا کی دیکھیے بیمار پڑ گئے مزدوری کرنے پھر یہ دوبارہ نہ جا سکے مزدوری کرنے پھر یہ دوبارہ نہ جا سکے مزدوری کرنے پھر یہ دوبارہ نہ جا سکے روٹی جو ختم ہو گئی تو روزے رکھ لئے روٹی جو ختم ہو گئی تو روزے رکھ لئے روٹی جو ختم ہو گئی تو روزے رکھ لئے لیکن خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوئے لیکن خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوئے لیکن خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوئے محنت مزدوری کرنا یہ غوث العظم کے والد ماجد کا کام ہے آپ محنت مزدوری کر کے ہی اپنا گزارہ کرتے ہیں لیکن ایک روز ایسا بھی آیا کہ آپ بیمار پڑ گئے اور محنت مزدوری کے لئے نہ جا سکے جب آپ مزدوری کے لئے نہیں گئے تو گھر میں کھانے کی پریشانی ہو گئی اس لئے آپ نے کسی سے مانگا نہیں بلکہ کیا کرنا شروع کر دیا سماعت فرما دیئے پانی سے کی افطار طبیعت بہل گئی اس واسطے اللہ کی رحمت مچل گئی دو چار دن کا ذکر کیا ہفتے گزر گئے کمزوری بڑی بھوک سے چکرا کے گر پڑے آیا جو ہو شکر کے سجدے ادا کیے بھیجا خدا نے سیب پھر کھانے کے واسطے پانی میں بہتا بس وہیں ایک سیب آ گیا بسم اللہ پڑ کے آپ نے وہ سیب کھا لیا پہنچی غزہ جو پیٹوں میں دل کو ہوا سرور تازہ ہوا دماغ تو چہرے پہ آیا نور رہ رہ کے دل دماغ سے کہتا تھا یہ ضرور کیا مالک آیا مفت کا جائز بھی ہے حضور کیا مالک آیا مفت کا جائز بھی ہے حضور وہ چیز خوب کھاؤ جو تم پر حلال ہے وہ چیز خوب کھاؤ جو تم پر حلال ہے وہ چیز خوب کھاؤ جو تم پر حلال ہے قرآن میں اللہ کا بس یہ سوال ہے قرآن میں اللہ کا بس یہ سوال ہے قرآن میں اللہ کا بس یہ سوال ہے وہ چیز خوب کھاؤ اے مومنوں وہ چیز خوب کھاؤ جو تم پر حلال ہے قرآن میں اللہ کا بس یہ سوال ہے حضور غوث العظم دستگیر کہ والد ماجد کئی دن جب روزہ رکھتے رکھتے ہو گئے ایک دن آپ چکرہ کے گر پڑے اور جب ہوش آیا تو اس مالک کا شکر ادا کیا پھر آپ دریا کے کنار پر بیٹھ کر ایک دن اپنا روزہ پانی سے افتار رہے تھے اتنے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیب آ رہا ہے دریا میں بہتا ہوا دور سے جب وہ سیب آپ کے نزدیک آیا تو آپ نے ہاتھ بڑھا کر اٹھا کر اس کو آدھا کھا لیا لیکن خیال یہ آیا کہ یہ تو مجھ پر حرام ہو گیا میں نے اس کے مالک سے پوچھا نہیں ہے اس کے بعد جب یہ دل میں خیال آیا آپ کے تو آپ کیا کرتے ہیں سمات کیجئے گا وہ سوچتے تھے یہ گناہ مجھ سے ہوا عظیم اتنی خطا تو معافو میری کر دے اے کریم کیونکہ تو بادشاہوں کا ہے بادشاہ رحیم پھر یہ خیال آیا کہ چل خود ہی اے نبیم مرنا ہے تو چل کر میں اسی راہ میں مروں جس کا ہے سیب اس سے میں معافی طلب کروں وہ سیب بہتا پانی میں آیا تھا جدھر سے لے کر خدا کا نام اسی سن کو چل دیئے حالت بگڑ کے رہ گئی منزل پہ جو پہنچے دیکھا کے لبے دریاں ہیں کچھ باغ سے بھکے دیکھا کے لبے دریاں ہیں کچھ باغ سے بھکے دیکھا کے لبے دریاں ہیں کچھ باغ سے بھکے دیکھا کے ایک بزرگ جو عالی مقام ہے دیکھا کے ایک بزرگ جو عالی مقام ہے اس کی زباں پہ میرے محمد کا نام ہے اس کی زباں پہ میرے محمد کا نام ہے دیکھا کے ایک بزرگ جو عالی مقام ہے دیکھا کے ایک بزرگ جو عالی مقام ہے دیکھا کے ایک بزرگ جو عالی مقام ہے اس کی زباں پہ میرے محمد کا نام ہے اس کی زباں پہ میرے محمد کا نام ہے اس کی زباں پہ میرے محمد کا نام ہے دیکھا کے ایک بزرگ جو عالی مقام ہے اس کی زباں پہ میرے محمد کا نام ہے غوث العظم کے والد اس دریہ کے کنار کنار بہت دور آگے نکل جاتے ہیں اس خیال سے کہ پتہ نہیں یہ کس باغ سے سیب پھوس کر آیا ہے بہت دور جانے کے بعد آپ کو سیب کا ایک باغ نظر آتا ہے آپ جب اس باغ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے خداوند قدوس کی باغ کر رہے تھے آپ نے جب ان بزرگ پر نظر ڈالی تو ان سے کیا کہا ان کو دیکھ کر آپ کے دل میں کیا خیال آیا آگے سماتھ فرمائیے کہتی تھی آنکھ دیکھ یہ روشن چراغ ہے معلوم تو کر ان سے کہ یہ کس کے باغ ہے بھل جائے گا ضمیر پہ جو تیرے داغ ہے کی ارضی بزرگ سے یہ کس کا باغ ہے وہ بولے کیوں کیا بات ہے یہ باغ ہے میرا پھر آپ نے اس سیب کا کہہ ڈالا ماجرا بولے جناب ہو گئی ہے مجھ سے یہ خطا بے ازن میں نے آپ کا ایک سیب کھا لیا حسنین کے تو فیل میں دل صاف کیجئے صدقے میں پنجتن کے خطا معاف کیجئے دل میں کہا بزرگ نے یہ ہیرا ہے ہیرا پھر بولے آپ شرط ہے سنو غور سے ذرا ہے شرط میری بیٹی سے بھی بیاہا تم کروں پھر اس کے بعد جاہے مدینے میں جا رہا ہوں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے میرے باغ کا ایک سیب مجھ سے بغیر پوچھے ہوئے کھایا ہے تو آپ کی غلطی ماف تو ہو جائے گی لیکن میری کچھ شرطیں ہیں پہلے تو آپ ایک مہینے تک میرا یہ باغ رکھائیے حضور غوث العظم کے والد ماجد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک مہینے آپ وہ باغ رکھاتے ہیں کہتے ہیں حضور اب اجازت دیجئے تو کہا ابھی نہیں ایک مہینے اور رکھائیے دو مہینے رکھاتے ہیں آپ وہ باغ پھر کہا حضور اب کہا ابھی نہیں یہ سیب جو تم نے کھایا تھا یہ تین مہینے میں تیار ہوتا ہے پکر اس لیے ابھی آپ کو ایک مہینے اور رکھانا ہے یہ باغ آپ تین مہینے تک وہ باغ رکھاتے ہیں پھر کہتے ہیں حضور اب کہا کہ ابھی نہیں ایک خاص بات رہ گئی ہے اگر تم نے اس کو پورا کیا اگر میری وہ شرط تم نے منظور کر لی تو سمجھو معافی ہے ورنہ نہیں وہ شرط کونسی ہے سمات کیجئے گا آپ